ہلو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں خیروعافیت سے ہوں گے پروفٹ کے اندر ٹریڈنگ کر رہے ہوں گے اچھا دوستو آج ہم ذکر کریں گے تقریبا نئے سال کی مبارک بات بھی آپ سب کو میں پہلے بھی دے چک ہوں فیس بک کے اوپر پیارے بچو آج ہم سال کے پہلے انیلیسس کرنے جا رہے ہیں اور میں پروپر آپ کو ڈیٹیل دینے کی کوشش کروں گا میں پریپیر نہیں تھا میرا مون نہیں تھا میں نے کہا تھا نیکسٹ ویک سے شروع کروں گا کیونکہ مارکیٹ جو سیٹلڈ ہوتی ہے نا جو پروپر مارکیٹ جس کو کہتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہوگی ہے وہ پندرہ یعنی جو دوسرا ویک ہوتا ہے جنوری کا وہاں سے جا کے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن پھر ایڈمنز نے بھی کہا کافی سٹوڈنٹس نے بھی انسسٹ کیا تو میں نے کہا انیلیسس دے دیتے ہیں اور اب گائیڈ بھی کر دیتے ہیں آپ لوگ کو سب سے پہلے فارک فیکٹری کے اوپر نظر دھڑھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا آویلیبل ہے تقریبا نیکسٹ ویک کا آٹھ تاریخ کو ہے منڈے اور منڈے کو سویس فرینک کی چی ایچ ایف کی سی پی آئی ہے جو کہ کوئی خاص ریپورٹ نہیں ہے اور یہ ریپورٹ پوزیٹیو بھی نہیں ہے نیگیٹیو بھی نہیں ہے مینز کہ یہ کوئی اتنی بڑی نیوز نہیں ہے اتنا بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ٹائم ڈسکس کیا جائی ہے جس کو ٹریڈ کیا جائی ہے جس کو ذہن میں رکھ کے ہم سوچا جاتے ہیں تو اتنا کوئی ڈیفرنس بھی نہیں ہے کوئی بہت بڑی نیوز بھی نہیں ہے جو ٹاٹا ہمارے پاس آویلیبل ہے ٹیوزڈے کی بات کی جائے جنوری نو کو بات کی جائے تو جنوری نو کو مارکیٹ کی صورتحال بہتر دے گی انٹرادیٹ ریڈرز کے لیے تو اس میں یہ کہ مومنٹ اچھی رہے گی تمام کرنسی پیرز میں مومنٹ ٹھیک رہے گی نارمل مومنٹ رہے گی کوئی بڑی نیوز نہیں ہے جس کو ڈسکس کیا جائے لیکن چھوٹی جو لو امپیکٹ اور میڈیم امپیکٹ یعنی جیلو اور رینج کلر والے جو نیوز ہیں ان کا بھی جو امپیکٹ ہے مارکیٹ کے اوپر رہتا ہے لیکن یہ جو نیوز ہیں ان کا امپیکٹ مارکیٹ کے اوپر خاصا رہتا ہے یہ اچھی خاصی امپیکٹ کریئیٹ کرتی ہیں یہ جو ساری نیوز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بچو آگے شروع ہو جاتی ہے ویڈنس ڈے شروع ہو جاتی ہے اب ویڈنس ڈے کو کیا ہے ویڈنس ڈے کو بھی ایک سی پی آئی کی ریپورٹ ہے اور وہ ایرلی ریپورٹ ہے اسٹریلین ڈالر کی سالانہ ریپورٹ اور سالانہ ریپورٹ کو میں کوئی آپ کو بتا ہے کہ میں کوئی سیریز زیادہ نہیں لیتا آپ کو سمجھا رہی ہوگی میں کیوں کہہ رہا تھا کہ ہم دوسرے ویک میں شروع کریں گے لیکن میرے پاس کرنسی پیئرز کے انیلیسس اویلیبل ہیں گولڈ کے انٹرا ڈے اویلیبل ہیں اور کرنسی پیئرز کے جیسے جی بی پی جی پی وائے جی بی پی یورو یو ایس ڈی ویرہ ان پیئرز کے انیلیسس اویلیبل ہیں تو ان پیئرز کے انیلیسس میں سوچ رہا ہوں کہ دے دوں اور ساتھ فرنمنٹل اپ ڈیٹ بھی دے دوں اور گولڈ کے بارے میں میں کیا سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں تو ویڈنس ڈے کو بھی سی پی آئی کی یہ بلی آپ کو ڈاٹا نظر آ رہا ہوگا which is not very impactful دیکھا جائے تو یہ ایک negative report ہے لیکن کوئی بہت بڑا impact create نہیں کرنے والی ہے اس کے بعد بینک آف گورنر بینک آف انگلینڈ جو ہے اس کے گورنر بیلی سپیکس ہے اور یہ سپیچ ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی پولیسز کو ڈیفائن کریں گے یہ کوئی انہوں نے کوئی interest rate بڑھانا نہیں ہے ہاں بات ہو سکتی ہے اس سے مارکیٹ میں حل چل ضرور ہو سکتی ہے لائک کیونکہ ظاہر آپ کے ملک کے بینک کا سربرا یا سیو یا چیئرمین یا گورنر جو ہے وہ کوئی statement دیتا ہے تو اس کے اوپر اس کا impact پڑتا ہے economy کے اوپر currency کے اوپر اس کے بعد جناب تس دیکھو پہلی news ہے ہفتے کی یو ایس ڈالر کی جو main impact news ہے وہ ہے core cpi کی monthly report which is a slightly little negative report اس کے بعد cpi کی monthly report ٹھیک ہے جو کہ slightly positive ہے تو slightly negative slightly positive تو میں کہوں گا کہ slightly positive ہے gold ڈالر کے حق میں slightly تھوڑی سی positive news ہے اگر data یہی رہتا ہے data اگر تھوڑا زیادہ یہ کام آتا ہے یعنی کہ expectations زیادہ آتا ہے تو then پھر یہ ہے کہ زیادہ positive news ہو جائے گی اور اگر data minus میں چلا جاتا ہے پھر لیکن ہم according to data جو چیز available ہے اس کے اوپر بات کریں گے میں میں i don't want to create confusions for you کیونکہ اگر میں کچھ اس طرح اپنی رائے دے دوں گا تو اب confused ہوگی تو میں اپنی رائے end پہ دے دوں گا میں فیلحال آپ کو جو stats available ہیں جو data available ہے اس کے اوپر ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد ہے CPI کی early report positive ہے اس کے بعد unemployment claims unemployment claims کا last time کبھی میں آپ کو data دکھا دوں جو انہوں نے claim کیا تھا forecast کی اس سے ہی اس سے زیادہ آیا تھا اس سے پچھلا بھی data جو انہوں نے forecast کی تھی اس سے زیادہ last time تو انہوں نے forecast کی تھی اس سے کم آیا تھا اور اگر یہ data forecast سے کم آئے unemployment claims کا مطلب ہے شرائے بے روزگاری اگر data کم آئے کم آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کے حق میں بہتر ہے اور زیادہ آئے تو اس کا مطلب ہے against ہے شرائے بے روزگاری بڑی ہے تو CPI کی slightly positive report اور unemployment claims اگر data یہی آتا ہے تو اس کی 11K والا تو highly ڈالر کے لیے negative report ہے اس کے بعد ہے چائنیز یوان کی CPI report اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے پرائیڈے کو جی ڈی پی کی منتلی report ہے جی growth rate gross domestic product ہے جی بی پی کا پاؤنڈ کا اور یہ جو ہے یہ اچھی خاصی positive news ہو سکتی ہے پاؤنڈ کے لیے positive data ہے 12 بجے news ہے تقریبا session بھی پاؤنڈ کا اتنے بجے open ہوتا ہے تو session traders کے لیے جو session کے اندر trading کرتے ہیں intraday traders sessions کے اوپر میرا چھوٹا سا short course بنا ہوئے 3-4 ویڈیوز وہ دیکھیں session trading میں enter ہو جائیں اور session traders کے لیے بڑا بہتر رہے گا friday کو trade کرنا کوئی نے کوئی سیٹ اپ اگر ان کو مل جاتا ہے کوئی سپورٹ ریزیسٹنس کوئی سپلائن ڈیمانڈ کوئی فران لائن anything technicals تو ان کے حق میں جا سکتی ہے یہ چیز positive یاد دیکھے گا یہ data positive ہے gtp کا اچھا خاصہ positive ہے اس کے بعد core ppi کی منتری report ہے جو کہ positive data اور اس کے بعد پھر ppi کی report ہے یہ بھی positive data اس طرح کوئی بڑی impact والی نیوز نہیں ہے لیکن positive data پورے ہفتے میں جو سب سے زیادہ بڑی impact والی نیوز ہے وے ایک cpi والی تھی اور unemployment claims تھی cpi positive slightly positive اور unemployment claims جو data available ہے مجھے لگتا کہ data against news آئے اب اس سے جو اگلا week ہے اس میں news اس طرح یعنی کہ routine ہی ہے لیکن market میں movement لیٹ ہونا شروع جاتی ہے پھر آستہ آستہ بڑی news آتی ہیں اور پھر market اپنی روانی میں چلتی ہے دسمبر کا effect ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک مار کیٹ میں technical analysis میں سب سے پہلے گولڈ پہ بات کر لیتے کیونکہ گولڈ والے جو لڑکے ہیں نا وہ گولڈ کے نال سے سمجھ کے غائب ہو جائیں اور جو لڑکے ہیں باقی currencies والے intraday traders وہ ذرا تھوڑے سے currency pays والے trader کہہ لو کیونکہ intraday trading تم gold پہ بھی کرتے ہیں اچھا مارکیٹ میں اگر ہم دیکھا جائیں d1 کے اوپر d1 کی stats اگر میں آپ دے دوں d1 d1 means آپ کہہ positional trading long term trading d1 کے اندر last time بھی buy trend گیا تھا higher low higher high higher low higher high جب تک مارکیٹ نے last higher low نہیں توڑا تھا نا یہ break نہیں کیا تب تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے تھے تب تک ہم یہ کہہ سکتے تھے ترینڈ جو سکتا لیکن اگر ہم وکس کو انکلوڈ کریں تو higher high نہیں ہے چلے ہم مکس مان لیتے ہم کہتے ہے بھی یہ نئی confusion state ہے لیکن میں کہتا ہوں ہے ہے بھی نا تو اس میں یہ ہے higher low higher high higher low and higher high this situation مان دی ہے اب اس situation میں کافی پوزیشنل ٹریڈنگ کا گروپ ہے ہم نے آلہ گروپ last batch کے لئے بنایا تھا ان لوگوں کو اس area سے ہم سیل کروایا چھوٹی lot کے ساتھ کیونکہ دیکھو اب آپ جب پوزیشنل ٹریڈنگ کر رہے ہوتے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس سے بھی برا ہو سکتا میرے اثر بھی نہ پڑے اس چیز سے یہ سیچویشن جاری ہے اس سیچویشن کے لئے اگر یہ سیچویشن ٹوٹنا چاہتی ہے اگر مارکیٹ ایک اور ہائی بنتا ہے تو ہم کہیں کہ ٹرینڈ سیل میں سٹارٹ ہونے والا ہے اب کے لحاظ سے یہ والا پوائنٹ ہے یہ ٹوٹنا ہے ٹھیک ہے یہ والا پوائنٹ ٹوٹنا ہے یہ والا پوائنٹ جو کہ بند رہا ہے 1980 لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ گولڈ مزید ایک پمپ مارے گا ایک مزید بولیش موف دے سکتا ہے اس کے بعد پھر سٹارٹ ہوگا تو ہمیں یہ والا ایڈیا چاہیے ہوگا اس طریقے سے پرینڈ اوپر کا اور میں والیم آپ کو دکھا دیتا ہوں which is the most important thing in gold جب بھی آیا اس نے کمال کیا دی ون پہ بائے کا والیم نہیں بہت برا بھی نہیں ہے اور بائے دی ون کے اندر والیم موجود ہے جیسے کہ میں سونگ اور بننا ہے اس کے بعد پھر اگلا فیصلہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے اگلا فیصلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس سونگ کو توڑے تو ہمیں کنفرمیشن ہو جائے یعنی اس ایڈیا کو توڑے ہمیں کنفرمیشن ہو جائے کہ ہاں بائے ٹرینڈ ختم ہوگی جیسے ایچ پور کی اوپر آئیں ایچ پور کی اوپر گفت گو کریں تو ایچ پور کا جو ٹرینڈ تھا بائے ٹرینڈ تھا سیل تھا اگین پھر بائے سٹارٹ ہوا اگزیکٹ اس جگہ سے مارکیٹ نے ریزیسٹنس لی اگزیکٹ اس جگہ سے مارکیٹ نے ریزیسٹنس لی ایچ کو کمبائن کر چلنا چاہیے اس کے گینس نہیں جانا چاہیے یہ لور ہائی لور لو لو وائی بائے کا اور اس لیول سے مارکیٹ نے دوبارہ ریزیکشن پکڑی ہے اس لیول سے مارکیٹ نے یہ جو لیول ہے وہ وائیم بھی بائے کا اور اس لیول سے مارکیٹ نے ایچ فور پکڑی ہے ٹھیک ہے اس لیول سے یعنی مارکیٹ گئی ہے اس سے نیچے بھی گئی ہے لیکن کینڈل کلوز اس سے نیچے نہیں کی مارکیٹ نے ایک ایک ایویڈنس دینے کی کوشش کی مارکیٹ نے لیکن اس کو پروپر ٹرینڈ ریورسل بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ٹرینڈ ٹھیک ہے ریورس ہو گیا بس ٹھیک ہے نہیں کہہ سکتے اب یہ دیکھیں یہاں سے لور ہائی لور لور ہائی لور لور ہائی اور لور لو پروپر اس طریقے سے نہیں بنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مزید مارکیٹ نے اگر بریک آٹ کیا تو یہ جو ٹرینڈ تھا وہ کچھ اس طریقے سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے دوبارہ مارکیٹ بائے جا سکتی ہے جیسے کہ ڈی ون بتا رہا ہے ایچ ون میں بھی سینری ہو ہے ٹھیک ہے اور ایچ فور ڈی ون اکٹھا ہی بتا رہے ہیں ایچ فور میں بھی یہی مارکیٹ یہاں سے یہاں نیچے نہیں گئی اور ڈی ون میں بھی کوئی بائے والی یا ابھی سین میں نہیں کہہ رہا بائے کریں بھائے والا سین ہے انٹری جو ملنی ہے پورے ویک میں وہ انٹری ڈی کے اوپر ملنی ہیں اب انٹری ڈی کیا کہہ رہا ہے انٹری ڈی سب سے پہلے تو ہم سے یہ ٹی لگ رہا 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 اس کے بعد انٹری ڈی بائے والی سٹرونگ دکھا رہا رہا اور ہمارے پاس ساتھ ہمیں یہ ایک چیز بنوار ہے ایسا دیکھنے میں لگتا ہے کہ مارکیٹ روک گئی اور فلیگ بننے کا مقصد جیسے دیکھیں گولڈ میں چیزیں بڑی کام کرتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی کام کرتی ہیں یہ بڑی کام کرتے ہیں تو اب یہ دیکھ یہ پہ اگر یہ فلیگ دیکھ بات کر لیتے تو ایسی ہو جاتا نا وہ سارے سیل کرتے ساب پروفٹ میں آجاتے مارکیٹ ان طریقے سے نہیں چلتی مارکیٹ ریپ ان طریقے سے نہیں چلتے ہمیں بہت ساری چیزیں بہت سارے میٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے اب اگر فلیگ ہے اگر سے مراد کی فلیگ تب ہوتا پیارے بچو جب مارکیٹ جو ہے بریک آٹ کرتی ہے اگر مارکیٹ بریک آٹ کرتی ہے ڈاؤن ورڈ آپ فرمولہ پروپر بریک آٹ پروپر بریک آٹ پروپر کینڈل کلوز ہونے دیجئے گا بہت زیادہ ہونے دیجئے گا پروپر فرمولہ ایکس کے کارڈنگ لگائیے گا ہیلڈی ٹھیک ہے بریک آٹ کے اوپر انٹری لیجئے گا فرمولہ ایکس کے کارڈنگ پھر اپنی ٹی پی لیجئے گا اور پرس کریں نیچے بریک آٹ نہیں ہوتا سلیگ اوپر کی طرف بریک آٹ نہیں کر جاتا تو یہاں پر اوپر تو آپ نے اس ٹی ایل کے اوپر بائی کی انٹری لینی ہے سل کے لیے یہ ویز کرنا ہے سل پراپر لگانا بائی کے لیے کرنا جب آپ پراپر ٹی پی پراپر ریزن فائنڈ کریں گے ریزن کیا تھا ٹریل لینے کا تو ایس ہو بھی گیا ان کے بعد آپ کی ٹی پی زیتنی ہو جائیں گی کہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا تو گورڈ میں اوورال یہ سیچویشن چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر میں مفروضہ دوں لانگ ٹرم یہ کیونکہ پیڈ نے ایف ایم سی میں بڑا کچھ بیانات دی ہیں تو اس کا بھی ویٹ ہے خیر انہوں نے بولا تھا کہ ہم کٹ کریں گے پھر کہتے ہیں پھر کچھ ممبرز نے کہا کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سینٹر بینگ نے بھی کہا کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چیئرمین نے کہا ہم کسی بھی سیشن کی ضرورت میں ہو یا نا ہم ریٹ کٹ کریں گے تو میرے خیال یورو یویس ڈی کے اوپر اور جی پی وائی کے دیپ لی انیلس دیتا ہوں میرے آپ سے وعدہ تھا مارکیٹ جیسی اپنے نورمل حالات کے اوپر آئے گی آپ کو پراپر میں انیلس دوں گا دیکھیں اس کے دی ون اور ایچ فور کو ہم نہیں دیکھیں گے اس کے کرنٹ حالات اور واقعات کی اوپر نظر دھرائیں گے کیونکہ اس کے اندر انٹرا ڈی ٹریڈنگ کی جائے تو بہتر اوپشن ہوتا ہے اس کمپیر ٹو لانگ ٹرم ٹریڈنگ تو انٹرا ڈی میں میں کہ دیکھتا ہوں کہ انٹرا ڈی میں یہ آپ نے اچھا موسٹ اف دی ٹائم میں میں اب واپس آتا ہوں اس کے پر موسٹ اف دی ٹائم موسٹ لی جو جی پی یو ایس دی ہے اور یہ والا جو ہے یورو یو ایس دی ہے وہ سیم ہی مو کر رہے ہوتے ہیں یہ اوپر سے یہ بھی ایک سائیڈ وی ایڈ کے اندر ہے ٹھیک ہے ایچ ون کے اندر بھی میں اس کو سائیڈ وی رین میں کونسیڈر کروں گا پٹ میں اس کو ٹریڈ کرنے کے لیے فیلحال کونسیڈر نہیں کر رہا نا انیلیش کر ایورو یو ایس ڈی کے بات کر رہا اچھا یہ جو ایریا ہے ٹھیک ہے جو کے جو کے اس طریقے سے بھی مارک ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ایریا ہے آپ نے اس ایریا کے اندر ٹریڈ نہیں کر نہیں ٹھیک ہے اس ایریا کو آپ نے ٹوٹنے دینا ہے اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ یہ جو ٹوٹا تھا یہ ہوا فرائی ڈے کو تو فرائی ڈے کو بریک اوٹ ویسے بھی نہیں ہوتا آپ نے اس کو پر مارک کرنا ہے اپ ورڈ یا ڈاؤن ورڈ چانسیز ہیں کہ اوپر بریک اوٹ کر جائیں تو آپ فرمولہ ایکس کو یوز کرتے سے ریزیسٹنس تک پیپس ہیں پانچ سو پیپس یا سو پیپس اس کو ڈیوائی ڈیوائی کریں گے تو سو پیپس کی ٹی پی آج یعنی پوری لیندھ میں ایر کر لیں یہاں سے یہاں تک اب میں آپ کو نین پیر کی طرف چلتا ہوں یہ بائے جا رہے سیل جا رہے سیل جا رہے بائے جا رہے تو بائے سیل جا رہے بہت سیل جائے گا بائے جا رہے جا گے کوئی لیمیٹ نہیں رہے گی اب جی بی بی جی پی بائے کافی بائے جا چکے لوگ سیلنگ سوچ رہے لیکن سیلنگ لونگ ٹرم شورٹ ٹرم دو چیزیں ہیں کہ انٹر ڈیک کرنی چاہیے یا اگر ویڈیو لمبی ہو رہی ہے یا بور ہو رہے ہیں تو مجھے بتا دیئے کہ سیٹ اپ دکھا دیئے سمجھا نہیں رہا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گے یہ سیٹ اپ ہے یہ یہ کر لے نہ سمجھا نہیں رہا یہ ایریا ہے دی ون کا اسے اوپر بھی میں نہیں جا رہی اب مارکیٹ نا ہائی بناتی ہے ہائی لونی بنا رہی ہائی ہائی لونی بنا رہی مارکیٹ کو سیل جانے سے یہ سپورٹ ہے یہ ایک سٹرونگ ریجیکشن کا کردار ادا کر رہی ہے اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس سپورٹ کا اگر یہ بریک ہوتی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ میں روکنے والی یا تو ایک یہ ڈیمانڈ ہے اور مشکل ہے یہ ایمپیکٹ کرے لیکن کرتی بھی ہے تو مارکیٹ جا کے گرے گی ایک تہتر تقریبا ون سیون تھری یا ون سیون فور کی اوپر اور اس کو بھی مارکیٹ ریسپیکٹ نہیں دیتی لائک ہمارا فرس ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے تو پھر مارکیٹ کے پاس لاست جو رکنے کی رکاوٹ ہوگی وہ یہ والا پوائنٹ ہوگا ون سیس سیون پوائنٹ فائی سکس ٹھیک ہے سوری ایک منٹ مجھے یہ زوم بھائنگ کو ریموو کرنا دیں کنفیشن کریئٹ ہوتی ہے یہ یہ ایڈیا بھریک ہوتا ہے تو مارکیٹ کا نیکس ٹارگیٹ یہ ایڈیا نظر آتا اور یہ ایڈیا ٹوٹتا تو مارکیٹ کافی نیچے جا سکتی خیر یہ بڑی بات کی بات ہیں تو یہ والا ایڈیا مارکیٹ کو روک رہا ہے یہ یاد رکھئے گا ایچ فور کے اوپر آئیں تو ایچ فور پہ بھی یہی ایڈیا یہ دیکھیں ایچ فور کا بھی وہی ایڈیا تو ہمیں یہ دی ون کی انٹری ایچ فور میں بھی مل سکتی ہے ہمیں دی ون کا ویٹ کنیک ضرورت نہیں ہم یہ ایچ فور میں بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ایچ فور کے اندر بھی سیم ایریا ریاکٹ کر رہا ہے سیم ایریا ایکٹ کر رہا یہ دیکھیں سپورٹ اینڈ اوپر تو سیم وہی ایریا جہی دی ون کی سپورٹ ہے یہی ایچ فور کی سپورٹ ہے تو اب کرنا کیا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کیا ہوگا ایک تو موو ہے انٹر ڈے مو ٹھیک ہے ایک ایچ ایچ فور کا مو اور ایک ایچ 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 ہم ساتھ ساتھ ہیں دی ون کی سپورٹ اور ایچ فور کی سیم ہے لیکن ریزسٹنس سیم نہیں ہے ریزسٹنس ایچ فور کی یہ بند رہی ہے اور کلیر سٹانس ہے اگر یہ اپ سائیڈ پہ بریک کرتی ہے اوپر بریک کرتی ہے نیکس ویک کے لیے آپ بائن کینٹری لے سکتے ہو اپ ٹیس اس ایڈیا تک آپ ذرا سی لگا لینا یہ بنتا ایک اٹھاتی شہریہ پوائن سو اٹھتر تک آپ بائن کر سکتے ہو اور ڈاؤن ورڈ بریک کر جاتی ایچ فور کے اندر تو جو کے اپ کمی ویک میں بریک اوٹ کرتی بھی نظر نہیں ہونے نہیں والا جو ہو سکتا ہے کیونکہ قریب ہے مارکیٹ نیکس ویک میں ہو سکتا ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہو رہا ہے تو اوپر بریک اوٹ کرتا تو ہم بائے کریں گے ڈاؤن ورڈ ایچ فور میں بریک اوٹ کرتا سیل کریں گے ڈی ون کبھی ایس اور یہ ایچ فور کی کیونکہ ریزیسٹنس بھی ہے اور یہ جو ایریا ہے یہ ہمیں دکھا رہا ہے بیریش تاورجنس بیریش ریگولر تاورجنس یہ ایم تھرڈی کا یہ ایریا میں آپ کو آرہ سی کے اندر دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمیں ایریا کہہ رہا ہے کہ میں اس میں کے اندر بیریش تاورجنس موجود ہے بیریش تاورجنس ایچ پور کی ریزیسٹنس بھی ہے اور بیریش تاورجنس بھی ہے تو ایچ پور پہ بھی انٹری لی جا سکتی ہے اور ایچ ون کے اوپر ایم تھرٹی کے اوپر بھی انٹری لی جا سکتی ہے ایچ تھرٹی کے اندر آپ کو ایک تگڑا اس ٹرٹی ایل کا برک آؤ چاہیے تو آپ کو ٹریڈ کنفرم ہو جانی ہے ایم تھرٹی کے اندر ملٹی ٹائم فریم انیلیس کو استعمال کر کے ایچ فور پہ بھی لگا سکتے ہو یعنی کہ بات سنن ایم تھرٹی کی ٹریڈ کنفرم یہاں پہ ہو جائے گی ایس ہل آ جائے گا یہ ٹی اگر مارکیڈ نے ٹی پی کر دی یا مارکیڈ ہل جانا شروع ہو گئی تو ساتھ ہی ایچ فور میں بھی کنفرم ہو جائے گی لیکن اگر مارکیڈ نے ایس لکی ہم نے ٹریڈ ایم ایویڈنس مل رہوگا وہاں پہ بھی ٹریڈ ملی ہوگی وہاں پہ بھی ایک ٹریڈ لیں گے ایس لگا تو ایم تیس والا ہوگا ٹی پی ہوگی تو ایچ فور والی ہوگی یہ ٹکنیک بھی یوز کی جا سکتی میرے خیال میں انٹرا ڈے کی ٹی پی بنتی ہے اور اس کے بعد اس پی ہمیں مزید ویٹ کرنا پڑے گا تو کر لیں اس کے بعد یہ پی دیکھ لیں یورو کی دیکھ لیں اس کی بھی سائیک آج یہ ٹرینڈ میں جب جاتے ہیں تو ٹرینڈ میں جاتے ہیں سیل ٹرینڈ میں یہ جو ہیں وہ اپنے ٹرینڈ کو بڑے ہی پیار سے پیٹرن میں کیا چاہیے ہوتا ہمیں پہلے چلتا ہو ٹرینڈ چاہیے ہوتا ہمارے پاس چلتا ہو ایورو کی اندر چلتا ہو ٹرینڈ موجود ہے اس کے بعد مارکیٹ کیا کرتی ہے لور ہائی بناتی ہے لور لون بنا رہی لور ہائی بنا رہی ہے لور لون بنا لور ہائی بنا رہی ہے لور لور تو ہمارے پاس ایک دسینڈنگ ٹرینگل آویل پا لیا تو دسینڈنگ ٹرینگل اس کو بھی مارک کر لیں یہ پیر پریڈ ہوتا ہے ٹرینڈ کے اندر اگر ہمیں اس ٹرینڈ مل جائے گھوش جائیں اس ٹرینڈ کے اندر تو ہمیں اچھا پروفیٹ ہوتا جی بی جی کی فیملی سے یہ دسینڈنگ ٹرینگل ہے اگر ہم فرمولا ایکس بھی لگائیں تو فرمولا ایکس کے پہلا سوئنگ یہ باند رہا ٹھیک ہے انٹری اگر ہماری باند ٹی پی ہماری وان فورٹی تری پوائنٹ سک فور نائن پہ یہاں پہ جدر باکس ہنڈ ہوتا بان جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرف یہ ٹرینڈ ہوتا اس طرف یہ بڑا اچھا یہ جو پیئرز ہیں یہ بڑا اچھا موو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کو بھی آپ اپنی لسٹ میں لے لیں ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ next week ملنگے اللہ حافظ